مہا کالی جنم کتھا ماں ترگا کا وکرال روپ ہے ماں کالی یہ بات سب جانتے ہیں کہ دشتوں کا سنگھار کرنے کے لیے ماں نے یہ روپ رکھا تھا شاستروں میں ماں کے اس روپ کو رکھنے کے پیچھے کئی کتھائیں پرچلت ہیں آئیے جانتے ہیں مہا کالی کے اس بہنکر روپ کے پیشے کی کتھا اور ہاں یدی آپ چینل پر نئے ہیں تو مہا کالی سے جڑی انوکھی جانکاریوں کو پرابط کرنے کے لیے ہمارے چینل ماں کالی جنکالیان سیوہ سمیتی کو ابھی سبسکرائب کریں ایک بار دارک نام کے اسر نے برحمہ جی کی خوب تپسیا گی اور وردان مانگا ان کے دوارہ دیئے گئے وردان سے وہے دیوتاؤں کو پرلائے کی اگلی کے سمان دکھ دینے لگا اس نے سوی دھارمے کا نشتھان بندگرا دیئے اور سورگ لوگ میں اپنا راجسو اسطح پر کر لیا سوی دیوتا برحمہ اور وشنو کے دھام پہنچے برحمہ جی نے بتایا کہ یہ دوشت کے ولد اسری دوارہ ہی مارا جائے گا تب برحمہ وشنو سمیت سبھی دیو دیوتا اسری روپ دھر کر اس داروخ نام کے اسر سے لڑنے پہنچ گئے پرندو وہ تیند پل سالکہ اس نے سبھی کو پناست کر کے بھڑا دیا برحمہ وشنو سمیت سبھی دیو بھگوان شیو کے دھام کیلاش پرابط پہنچ گئے دیوہ وہ نے ساری گھٹنا سنائی بھگوان شیو نے ان کی بات سنی اور ماتا پاروڈی کی طرف دیکھ کر کے کہا ایک علنیانکاری جگت کے حد کے لیے اور دوشت داروخ کے اپ ود کے لیے میں تم سے پرارتنا کرتا ہوں اور یہ سنن کر ماتا مسکران اور اپنے ایک انش کو بھگوان شیو کے اندر پہنچایا جس انش کو دھامہ آدھی دیوتا بھی نہیں دیکھ پائے ماں بھگوٹی کا وہ انش بھگوان شیو کے شریر میں پرویش کر ان کے کنٹ میں ستھیت وش میں اپنا آگار دھارن کرنے لگا وش کے فرحاب زیوہ کالے ورن میں پریبرتے تھو بھگوان شیو نے اس انش کو اپنے بھیتر محسوس کر اپنا تیسرا نیتر کھول دیا نیتر کھولتے ہی انہی کے ورن والی وکرال کالی مہاکالی اتپن ہوئی مہاکالی کے للاٹ میں تیسرا نیتر اور چندر ریکھا تھی کنٹ میں کراال وش کا چند تھا ہاتھ میں ترشول اور نانا پرکار کے شستروں وہاں آبو شہوں سے ورسو شوبت تھی مہاکالی کے وکرال روپوں دیکھ کر دیوتا و ان لوگ وہاں سے بھاگنے لگے مہاکالی کی ہنکار ماتر سے تارک کی سینہ ایم تارک سمیت سب کی جل کر بھاش مہو گئے ماں کے کرود کی جوالہ سے سمپون لوگ جلنے لگا ان کے کرود سے سنسار کو جلتا دیکھ بھگوان شیو نے ایک بالک کا روپ دھارن کیا گولینات سمشان میں پہنچ کر وہاں میٹ گئے اور رونے لگے اور جب مہاکالی نے شیو جی کے اس بالک روپ کو دیکھا تو وہاں ان کے اس روپ پر مغت ہو گئی واجسل لی بھاو سے انہوں نے شیو کو اپنے گلے سے لگا لیا اور انہیں اپنا استنفان کر آیا بھگوان شیو نے دودھ کے ساتھ ہی ان کے کرود کا بھی بان کر لیا ان کے اس کرود سے آٹھ مورتیاں اتفن ہو جنہیں آج ہم چھت ترپال کی نام سے جانتے ہیں شیو جی دوارا ان کا کرود پی جانے کے کاران وہیں مورچت ہو گئی تھی مہاکالی کو ہوش میں لانے کے لیے شیو جی نے تانڈب کیا ہوش میں آنے پر مہاکالی نے شیو جی کو جب نرد کرتے ہوئے دیکھا تو وہی بھی نانچنے لگی جس کاران سے مہاکالی کو یوگنی بھی کہا گیا اگر آپ کو یہ کتھار اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہم سے یوں ہی جوڑے رہی ہے جیم آئی ٹی